جنگ ابھی جاری ہے اور آپ بھی سمجھ گیا ہوں گے کہ کس پریوار کی ہم آگے بات کرنے جا رہا ہیں ملائم کے پریوار میں گھماسان کے بیچ سلح کے ساری کوششیں فیل ہوتی نظر آ رہی ہیں آج ملائم سنگھ نے صاف کر دیا کہ اکھلیش اگلے چنامے پارٹی کا چہران نہیں ہوں گے اس کے بعد اکھلیش سمرتھکوں نے جمکہ رنگامہ کیا ان دو تصویروں سے صاف ہو جاتا ہے کہ ملائم کے پریوار میں جھگڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے لکھنوں کے پارٹی دفتر میں ملائم آج جب پریس کانفرنس کر کے یہ جتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پارٹی اور پریوار میں سب کچھ ٹھیک ہے ٹھیک اسی وقت پارٹی دفتر کے باہر اکھلیش کی سمرتھک ہنگامہ کر رہے تھے اور اکھلیش کی سمرتھن میں نارے وازی کر رہے تھے ملائم سنگھ یادو اس وقت پریس کانفرنس کر کے جات چکے ہیں لیکن آپ ہنگامہ سن رہے ہیں یہ اکھلیش کے سمرتھک ہے جو لگتھار پچھلے کافی وقت سے اکھلیش کے لیے نارے لگا رہے تھے آپ لوگ ہنگامہ کیوں کر رہے تھے اکھلیش سیاہ دو جی کو پونہ پردیسہ دیکش بنایا جا اکھلیش سیاہ دو جی کو پونہ پردیسہ دیکش بنایا جا ملائم کی پریس کانفرنس سے اکھلیش نظارت حالانکہ بھائی شیو پال موجود اس دوران ملائم نے جو کچھ کہا اس نے بھی کافی حد تک تصویر صاف کر دی ملائم نے صاف کہا کہ 2017 میں سی ایم امیدوار کا فیصلہ چناؤ کے بعد ہوگا ملائم نے یہ بھی صاف کیا کہ شیو پال یادو کو منتری مندل میں واپس لینے پر فیصلہ سی ایم ہی لیں گے پریس کانفرنس میں ملائم نے کہا سی ایم بننے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اکھلیش سی ایم ہے اور بنے رہیں گے امر سنگھ کو پارٹی سے نہیں نکالا جائے گا ساجش کرنے والوں کا جنادھار نہیں اور اب رام گوپال کی باتوں کا کوئی مہت تو نہیں اس سے پہلے آج سبح ملائم کے گھر سی ایم اکھلیش بھی پہنچے اور شیو پال یادو بھی ساتھ ہی وہ منتری بھی ملائم سے ملنے پہنچے جنہیں سی ایم اکھلیش یادو نے بڑھخاست کر دیا ہے یعنی سلح کی کوششیں اب بھی جاری ہیں لیکن فارمولا کیا ہوگا یہ اب تک تیہ نہیں ہو پایا ہے سشان سنہا اور روحید ساول کے ساتھ عربیند شترویدی لکھنو اینڈیا نیوز